بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کو سونے سے پہلے لازمی یہ دعا پڑھیں رات کو بستر پر یہ دعا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا جو بھی شخص یقین کے ساتھ ان چھے کلمات کو پڑھتا ہے تو اس شخص کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس شخص نے تین مرتبہ دوزک سے پناہ مانگی تو دوزک دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزک سے پناہ میں رکھ دعائیں سماعت فرما لیجئے اگر ہو سکے تو ان دعا کو میرے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھئے رب بنی لی اندکا بیتن فی الجنہ ترجمہ اے میرے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا نمبر دو اللہم انی اسعالک الجنہ واعوذو بکا من النوار ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں نمبر تین اللہم انی اسعالک الجنہ ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں نمبر چار اللہم انی اسعالک جنت الفردوس ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں نمبر پانچ اللہم انی اسعالک ایمانا لا یرتدو و نیمن لا ینفدو و مرافقت محمد فی علا جنت اللہ ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتد نہ آئے ایسے نیمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ کے لئے جنت کے بلند حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں نمبر چھے اللہم انی اسعالک الجنت و ما قراب الیح من قول او عمال و او زبکا من النور و ما قراب الیح من قول او عمل ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کی تفیق کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کرے اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرے رات بستر پا لٹنے سے پہلے یہ آیات پڑھنے والے کی تمام فکریں دور دوستو بہت ہی پیاری سی سور بکرہ کی آخری آیات ہیں اگر آپ آج کی رات سونے سے پہلے ان آیات کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا آپ کو ساری رات عبادت کا سوا ملے گا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا آیات یہ ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين احد من رسلہ وقالوا سمئنا وعطانا غفرانك ربنا وعليک المسیر لا يکلف اللہ نفساً إلا وسعہا لاحا ما کسبت وعليحا ما اکتسبت ربنا لا تآخسنا ان نصین او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسراً کما حملتا کما حملتا هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقاتلانا بی وافؤنا وغفر لنا وارحمنا آنتا مولانا فانسرنا آل القوم القافرین پیارے دوستو جنت میں لے کر جانے والی یہ سب سے خوبصورت دعائیں ہیں ان دعائیں کو روزانہ ضرور پڑھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی تفیق کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور ہم سب کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں آمین سم آمین جزاک اللہ باکم جزا باکم جزاک Peace